ہلو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیشیس مٹھائی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہ والی مٹھائی جو ہے نا یہ بہت ہی دانے دار ہے اور یہ موں میں گھل جانے والی مٹھائی ہے تو فرینڈز شاید ہی آپ نے اس سے پہلے اس مٹھائی کو کبھی بنایا ہوگا یہ بہت ہی ڈیلیشیس بنتی ہے تو یہاں پہ میں اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں یہ اوپر سے اس طرح کا ہے اور اندر سے اس طرح کا ہے اور بہت ہی کم گھی میں آپ اسے بنا کر کے تیار کر لوگے بینا ماوہ بینا چاشنی اور نہ ہی اس میں ملک پاورڈر ڈالنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس مٹھائی کو بنانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آپ گھڑی دیکھ کر کے اسے صرف دس منٹ میں بنا کر کے تیار کر سکتے ہو تو فرینڈز آئی ہوپ آج کی جو میری کوشش ہے یہ آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو پلیز آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ ہماری یہ جو مٹھائی ہے یہ بن کر کے ریڈی ہو جاتی ہے تو چلیں آج کی اس ریسپی کو ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیا مکسی کا ایک جھار اس کے اندر ڈالا ہے پندرہ سے بیس بادام اور پندرہ سے بیس ہی ہم اس کے اندر کاجو اٹ کریں گے تو یہاں پہ بادام اور کاجو میں نے لیا آپ چاہو تو پستہ بھی لے سکتے ہو ساتھ ہی میں اٹ کر دوں گی دو ٹی سپون ناریل کا برادہ اگر آپ کو ناریل کا برادہ نہیں پسند ہے تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہو اسی کے ساتھ میں نے تین ٹیبل سپون گھڑ لیا ہے تو گھڑ کو پہلے آپ تھوڑا سا میش کر لیں اس کے اندر اٹ کر دیں گے تو اگر ٹی سپون میں میجر کریں گے تو یہاں پہ چار سے پانچ ٹی سپون میں نے اس کے اندر اٹ کیا ہے اور اگر آپ ٹیبل سپون میں میجر کرو گے تو یہ تین ٹیبل سپون ہے تو چلیں اب اسے فٹا فٹ سے میں گرائن کر لیتی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے اسے گرائن کر لیا اور یہ کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہے تو یہ ہم نے فیلنگ بنائی ہے اپنی مٹھائی کے لیے تو اس فیلنگ کو اب میں ایک سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اور چلتی ہوں نیکسٹ پروسس کی طرف تو نیکسٹ پروسس میں میں نے لیا ہے ایک پین اور اس کے اندر ڈالیں گے دو سے تین ٹی سپون دیسی گھی تو یہاں پہ میں نے لگ بگ تین ٹی سپون دیسی گھی کو اس کے اندر آئٹ کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گھی جو ہے وہ ملٹ ہونے لگی ہے اور ہاں گیس کی فلم کو بالکل لو رکھنا ہے اور پورا پروسس مجھے لو فلم پہ ہی کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے باریک والی سوجی لی ہے جسے آپ روا بھی بولتے ہو اور اگر آپ کے پاس موٹی والی سوجی ہے تو آپ اسے تھوڑا سا گرائنڈر میں ڈال کر کے گرائنڈ کر لیں اور اس کے بعد اس کے اندر آئٹ کر دیں تو دیکھیں یہاں پہ گھی جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو گیا ہے تو اب میں ساری سوجی کو اس کے اندر آئٹ کر دیتی ہوں اور اسے کنٹینیو ہم سٹر کرتے رہیں گے تو یہاں پہ اسے ہمیں آٹھ سے دس منٹ کے لیے بھوننا ہے تو آپ اسے کنٹینیو سٹر کرتے رہیں اور گیس کی فلم کو بالکل لو رکھنا ہے تھوڑا بھی تیز نہیں کریں گے نہیں تو کیا ہوگا کہ ہماری جو سوجی ہے وہ جل جائے گی تو فرینڈز اس ٹائم پہ آپ کو گیس کے پاس سے ہٹنا نہیں ہے آپ اسے کنٹینیو سٹر کرتے رہنا تو دیکھیں یہاں پہ پورے گھی سے ہماری روا کے اوپر اچھے سے کوٹنگ ہو گئی ہے اور اب یہ وائٹ سے یلو دیکھنے لگا ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر دیسی گھی کا یوز کیا ہے آپ چاہو نا تو اسے ونسپتی گھی میں بھی بنا سکتے ہو تو دیکھیں اسے میں نے تین سے چار منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اور تین سے چار منٹ ہم اسے اور اچھے سے بھونیں گے ٹوٹل ہمیں آٹھ سے دس منٹ اسے اچھے سے بھوننا ہے تو چاہو تو تھوڑا رک رک کے بھی اسے سٹر کرتے رہو لیکن اسے سٹر ضرور کرتے رہنا نہیں تو آپ کی سوجی جل جائے گی تو دیکھیں میں بھی بیچ بیچ میں تھوڑا سا ہاتھ روک دیتی تھی اور پھر اسے چلانے لگتی تھی یعنی اس سوجی کے پاس سے مجھے ہٹنا نہیں ہے تو اسے دیکھیں اس طرح سے آپ اچھے سے بھون لیں اور ایک جس کو اور دھیان رکھنا ہے کہ اسے بہت زیادہ نہیں بھوننا یعنی اوور کک نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ لگ بگ آٹھ منٹ میں نے اسے لو فلم پہ اچھے سے بھون لیا ہے اور آپ دیکھیں پہلے سے اس کا ٹیکچر بلکل چینج ہوگی ہے اب یہ دانے فارم میں آنے لگا ہے تو اب میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں دو ٹی سپون ملائی تو یہ جو دودھ کے اوپر سمپل ملائی جمتی ہے نا جب دودھ کو آپ اوبال لو اور تھنڈا کر کے فریز میں ڈالو تو یہ بس وہی ملائی ہے تو میں اس کے اندر دو ٹی سپون ایٹ کر دیتی ہوں اسے ڈالنے سے کیا ہوگا ایک تو یہ ہمارے ماوے کا کام کرے گا اور دوسرا یہ کہ اس سے ہماری جو مٹھائی بنے گی وہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ڈیلیشس بنے گی تو چلے اب اس ملائی کو ڈالنے کے بعد پھر سے ہم ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اگر آپ ملائی نہیں ڈالنا چاہتے ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے جب میں نے گھی ڈالا تھا نا فرس ٹائم میں تو اس ٹائم پہ آپ گھی کی کوئنٹری تھوڑا سا بڑھا دینا تو چلے پھر سے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو دیکھیں ملائی ڈالنے کے بعد اس کا ٹیکچر اور بھی بدل گیا ہے یہ اور بھی دانے دار ہو گیا ہے تو اسے بھی ہم بس دو منٹ کیلئے بھون لیں گے زیادہ نہیں بھون لیں گے ملائی ڈالنے کے بعد بس دو منٹ بھون لیں گے تو یہاں پہ لگ بھگ دو منٹ میں نے ملائی کے ساتھ بھی اسے اچھے سے بھون لیا ہے تو اب میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں آدھا کپ اُبلا ہوا دودھ تو یہاں پہ میں نے روم ٹیمپریچر کا دودھ لیا ہے تو دودھ ڈالنے کے بعد بھی ہم پھر سے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب جو ہم بھونیں گے اسے ایک سے دو منٹ کیلئے دودھ ڈالنے سے کیا ہوگا کہ یہ جو سوجی ہے یہ گل جائے گی تو گل جائے گی تب اس کی مٹھائی جو ہے وہ اور بھی اچھی بنے گی تو چلیں یہاں پہ دودھ ڈالنے کے بھی میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اسے آپ کنٹینیو سٹر کرتے رہیں تب ہی جو سوجی ہے یہ اپنا گھی ریلیز کرے گی تو یہاں پہ ایک منٹ میں نے دودھ کے ساتھ بھی اسے اچھے سے پکا لیا ہے تو اب میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں آدھا کپ شگر تو یہاں پہ میں نے پیسی ہوئی چینی کا یوز کیا ہے تو فرنڈز آپ بھی پیسی ہوئی چینی ہی لینا سمپلی کیا کرنا چینی لینا اور مکسر گرائنڈر میں اسے تھوڑا سا گرائنڈ کر لینا تو یہاں پہ دیکھیں چینی میں نے ڈال دیا ہے اور اب اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے تو دھیان رکھنا ہے کہ پورے پروسس میں ہم نے گیس کی فلم کو بلکل ہو رکھا ہے اور دیکھیں جیسے جیسے چینی گھلتی جائے گی وہ اپنا پانی ریلیز کرے گی اور اس روا کا جو ٹیکچر ہے وہ بھی تھوڑا گیلا ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اسے اس طرح سے میش کرتے ہوئے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو آپ اسے کنٹینیو اسی طرح سے مکس کر لیں اور یہ بہت اچھے سے ڈھیلا ہو جائے گا تو چینی کو گھلنے میں بس ایک سے دو منٹ لگتا تو دیکھیں یہ جو روا ہے یہ چینی کے ساتھ اچھے سے گھل مل گیا ہے تو اس پوائنٹ پہ ہم گیس کی فلم کو بند کر دیں گے کیونکہ ہماری جو مٹھائی ہے یہ برن کے تیار ہو گئی ہے تو اب اسے صرف شیپ دینا ہے تو چلے اس پوائنٹ پہ میں گیس کی فلم کو آف کر دیتی ہوں اور اسے نکال لیں گے کسی بھی ایک پلیٹ کے اوپر تو دیکھیں یہاں پہ میں نے اسے پلیٹ کے اوپر نکال لیا ہے اور اب ایک سپون سے آپ اسے اس طرح سے میش کر لیں تھوڑا ہی میش کریں بس ایک منٹ کے لیے آپ اسے اس طرح سے میش کر لیں لیکن ہاتھوں سے بلکل مت کیجئے گا کیونکہ اس ٹیم پہ یہ جو مکچر ہے یہ بہت گرم ہے تو میں نے اس پون کی ہیلپ سے اسے اچھے سے اس طرح سے میش کر لیا ہے اور میش کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اسے بہت زیادہ تھنڈا نہیں کریں گے نہیں تو پھر شیپ ڈالنے میں ہمیں پرابلم ہوگی تو اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے تو چلے میں نے اسے اچھے سے میش کر لیا اب اسے ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور آتے ہیں نیکسٹ پروسس کی طرف تو یہاں پہ جو ہم نے فیلنگ دی تھی اب ہم اس فیلنگ کے چھوٹے چھوٹے بال بنا لیں گے تو دیکھیں ایک بال میں نے پہلے ہی بنا لیا تھا اور دوسرا میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں تو بہت ایزلی یہ بال بن کر کے ریڈی ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ سارے بال کو میں نے بنا کر کے تیار کر لیا ہے اور پھر سے آ جاتے ہیں نیکسٹ پروسس کی طرف تو یہاں پہ جو ہم نے مکشر کو تھنڈا ہونے کے لئے ڈالا تھا اس میں سے تھوڑا تھوڑا پورشن لیں گے اور اسے اپنے ہاتھوں پہ اس طرح سے گول کریں گے اور پھر اسے اس طرح سے پریس کر دیں گے تو بلکل ہم جس طرح پوریاں بناتے ہیں اس طرح اسے اپنے ہاتھوں پہ یا انگلیوں پہ اس طرح سے پریس کریں اور پھر اسے اس طرح سے فولٹ کر دیں گے تو جس طرح ہم فیلنگ کے ساتھ پوری بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے کریں گے اور اسے اس طرح سے گول کر لیں گے گول کرنے کے بعد پھر سے اپنے ہتھیلی کے بیچ میں اسے رکھے اس طرح سے تھوڑا سا گول کریں گے اور پھر انگلیوں کے بیچ میں اسے فسائیں گے اور اپنے انگوٹھے سے اسے اوپر سے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا دبا دبا کے اسے ایک اچھا سا شیپ دے دیں گے تو دیکھیں بہت ہی آسانی سے یہ جو مٹھائی ہے یہ بن کر کے ریڈی ہو گئی ہے تو اسے میں رکھتی ہوں سائیڈ میں اور ایک اور میں آپ کو بنا کر کے دکھاتی ہوں تو پھر آپ تھوڑا سا پورشن لیں لیکن یہ جو پورشن آپ لیں گے نا ٹکی کے لیے تو یہ تھوڑا بڑھا لیں اور اس کے بعد پھر سے ہم اپنی فیلنگ والی بال کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور گول کر لیں گے اور پھر سے اسے شیپ دے دیں گے تو بہت ہی ایزی یہ طریقہ ہے فرنڈز اور بہت ہی امیزنگ بہت جھٹ پٹ سے آپ کی مٹھائی بن جاتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہماری ساری مٹھائی بن گئی ہے تو اب ہم اسے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیں گے تو آج میں اسے بادام کے ساتھ ڈیکوریٹ کر رہی ہوں آپ چاہو تو پستہ ڈال سکتے ہو یا پھر وہ چیز جو آپ کو پسند ہو گلاب کی پتی ہو پستہ ہو یا کسی بھی چیز سے آپ اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے بادام کے ساتھ کیا ہے ساتھی میں میں اس کے اوپر تھوڑا سا چاندی کا برک لگا دیتی ہوں جسے یہ بالکل مارکٹ کے مٹھائی کے جیسا لگے گا تو دیکھیں یہاں پہ ہماری جو مٹھائی ہے یہ بن کر کے ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی کم ٹائم ہے تو چلے میں اسے کٹ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اندر سے بھی اتنا ہی امیزنگ ہے تو فرینڈز امید کرتی ہوں آج کی بہت ہی امیزنگ یہ مٹھائی کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں کمینٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے تینکیو سو مچ